اسلام میں شرعن کتنی شادیاں کر سکتے ہیں چار کر سکتے ہیں ابھی تو ہمارا اپنا ایک ساتھی مولوی ہے اس نے کہا کہ اٹھاراں بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اسے پوچھا ٹیلی فون پہ میں نے کہا شریف آدمی انہیں کہا حضرت مانا یہ ہوتا ہے کہ شادی کرو دوسرے دن طرح دے تو پھر اور کر لو گھر میں تو ابھی ایک ہی بیوی ہے نا چار نہیں ہوئی یہ تو دو اور دن آیا تین دن کا حلالہ ہے میں نے کہا کوئی شرعن کرو تو میں ایک بڑے باپ کے بیٹے ہو اور خود بھی بڑے عالم ہے او لڑکا اس کے عوالے تو خیر بہت بڑے عالم تھے اور یہ خود بھی الحمدللہ کم عالم نہیں ہے لیکن علالہ کے مسئلے پر وہ دھیڑا ہے بچارا اللہ ہدایت دے بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں میں نے اس سے تو نہیں ایک اور دوست ہے اس کو میں نے کہا میں نے کہا یاد میں نے سنا ہے تم بڑا حلالہ شرعن کرتے ہو عورتیں آتی ہیں تمہارے پاس تم دو دن تین دن چار دن کے لیے نکاح کرویتے ہو پر طاق دے دیتے ہو یہ سارے حلالے تم نے خود کرنے ہے یہ ہمارے لئے بھی انظام ہو سکتا ہے میرا دوست ہے بہت بڑا عالم مضاق کیا میں نے میں تقریر کر رہا تھا دعا گیا میرے کان میں کہنے لگا جیو حلالے کیلئے بنارد گلالی ہے تقریر ختم کرو میں نے کہا شرم کرو میں نے تمہارے ساتھ بھائی سمجھ کے مضاق کیا تھا تو اس لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے اور میرا ایمان ہے جس دن پیر اور مولوی ٹھیک ہو گئے نا پوری دنیا ٹھیک ہو جائے اسی لیے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حل افسد الدین اللہ الملوک سو احبار و رہبانوہا اور میں دین کو خراب کرنے والی تین طاقتیں ہیں بادشاہ صوفی اور مولوی یہ ٹھیک ہو جائیں سب ایک بادشاہ ٹھیک ہو نا جی مجال ہیں کہ لوگ پھر غلطی کریں عدل ہو جائے گا اگر بادشاہی نواد نہ پڑے تو ریای نہیں مٹی نواد پڑے نہیں داری پر کالا لنگ لگا سکتے ہیں کالا تو نہیں لگا سکتے باقی جو مرضی ہے لگا لو کہتے ہیں بیوی کہتی ہے کالا لگاؤ ٹھیک ہے پھر اس کا ارادہ یہی ہے تو اس کا حکم پورا کرو تمہیں شریعت سے کیا تعلق ہے ویسے مجھے تمہاری بیوی کی سمجھ نہیں آئی اس کو تمہاری مردانگی کا پتہ تو ہے کالی داڑی سے کیا طاقت بڑھ جائے گی یا تو وہ پاگل ہو گئی ہے یا لوگ اسے پچھنا چاہتی ہے کہ تمہیں بڑے سے شادی کیوں کی ہے دیکھو اس کی تو سفید داڑی ہے تو وہ کہہ سکے بچھا نہیں میرا خوان تو جوان ہے چاہے کچھ بھی نہ ہو